بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امران خان کے خلاف انتہائی عام کیس میں ایک فوجی افسر نے بیان ریکارڈ کروایا ہے اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے شیخ رشید اغبا ہوئے ہیں چونکہ ابھی تک کسی ادارے نے ان کی گرفتاری تسلیم نہیں کی تفتیشی کے ورنٹ کیوں جاری کیے گئے اس پر بھی بات کریں گے سندھ سرکار کے اندر جو بیورو خریسی ہے اور خاص طور پر پولیس بے کابو ہو چکی ہے اور ایک نیجی ٹارچر سیل پر ایک جائی صاحب گئے ہیں اور جج صاحب کو ہی تھانے دار نے اندر کیا ہے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے جسٹس ریٹائر مقبوگل باکر یہ سپریم کورڈہ پاکستان کے سابق جج ہے ان کو نگران وزیرالہ سندھ لگایا گیا اور ہمارے طبقہ ملامتیہ جو صحافیوں کے ہیں اس کے قاضی فائد عیسیٰ کی طرح کے یہ ایک بڑے ہیرو ہیں لیکن ان کے عللو تللو اور سیکیورٹی پر کتنے اخراجات آ رہے ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کے اندر ہمارے کچھ صحافی حدرات وہ کسی کو بھی ہیرو بنانے کی جب مہم چلاتے ہیں تو وہ اخیر کر دیتے ہیں اور آلٹی میلٹی اس سے نکلتا کیا ہے اس پر آج ہم پہلے بات کریں گے قسمت خان زمری ایک ریسرچر ہے اور ایکسپریس ٹربیون کی حوالے سے آج یہ خبر انہوں نے دی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نگران وزیرالہ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے نوے پولیس اہلکار سات پک اپ گاڑیاں ریشگاہ پر چونتی گارڈز تین گنمن پانچ ڈرائیور سی ایم ہاؤس پر کل دو سو ایک افراد کا دستہ تینات ہے اس کے علاوہ نوے گاڑیاں اکاون موٹر سائیکلیں یہ بھی وزیر آزم کی ڈسپوزل پر یہ ساتھ موجود ہیں میں دوبارہ آپ کے سامنے گن رہا ہوں چونکہ یہ وہ جائز صاحب ہے جب یہ سپریم گروڈہ باکستان میں تھے اور اب ان کو نگران وزیر آلہ جب بنایا گیا تو ہمارے جو طبقہ ملامتیا کے صافی ہیں انہوں نے چونکہ قاضی فائد عیسیٰ کی طرح یہ ان کے ہیرو تھے کہ بڑے زبردست آدمی ہیں تو اب یہاں پر یہ عالم ہے یعنی ایک طرف تو گارڈ آف آنر نہ لینے پر ستائش ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف ایکسپریس ٹریبیون نے جو بتایا ہے سیکیورٹی کے لیے نوے پولیس اہل کار سات پک اپ گاڑیاں ریشگاہ پر چونتی گاڑ تین گن مین پائن ڈرائیور سی ایم آز پر کل دو سو ایک افراد کا دستہ جو ہے وہ تینات ہے جی جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر صاحب انتہائی نفیز سادہ طبیعت کے مالک ان کے لیے یہ کچھ بدبست ہو رہا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی عجیب خبر آئی ہے چونکہ سندھ کے اندر اس وقت کچھے کے ڈاکووں اور پکے کے ڈاکووں کا راج ہے پکے کے ڈاکووں کی بظایر حکومت ختم ہو گئی ہے لیکن کچھے کے ڈاکو اب بھی دندلاتے پھر رہے ہیں وہ اکٹھے آتے ہیں لشکر ہوتا ہے ساتھ ان کے بدوکی ہوتی ہیں ریفلے ہوتی ہیں جس بستی میں چاہے وہ جیسے انڈین فلموں کے اندر یا پاکستان کی بعد موویز کے اندر یہ ہم دیکھتے ہیں تو ایسا سین اب بلکل اب آج کل یہ سندھ کے اندر بعض علاقوں میں نظر آ رہا ہے امتیاز چانڈیوں ہیں بڑے عام جرنلسٹ ہیں اور دبنگ انداز کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سندھ میں پولیس کے جو مظالم ہیں وہ انتہاک پہنچے ہوئے ہیں تھانے کے اندر جج نے چھاپا لگایا تو پولیس نے جج کو پکڑ لیا شہداز کوٹ میں ایس ایچو انور بروی غریبوں کو اٹھا کر پرائیویٹ کمرے میں بند کر کے مارتا رہتا تھا جج کو بھی کمرے میں بند کیا مگر حکومت سندھ نے اب تک ایکشن نہیں لیا تو جج ساب تو دیکھنے گئے نیجی ٹارچر سیل تھا وہاں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اب یہ جو ہماری پولیس سندھ کی ہو یا پنجاب کی غریب پر ان کا بڑا بس چلتا ہے یہ بڑے دلیر ہوتے ہیں لیکن جب کوئی بدماش ہو جہاں پر کسی کریمنل سے اکثر یہ ٹھوس ہو جاتے ہیں یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے شیخ رشید ان کو چار دن ہو گئے ہیں گرفتاری نہیں ڈالی گئی چونکہ جب آپ گرفتاری ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کسی کوٹ آف لاک کے سامنے اس ملزم کو پیش کرنا ہوتا ہے لیکن پچھلے تقریباً نوے سے زائد گھنٹے ہو چکے ہیں شیخ رشید کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور جو وہاں پہ ان کو لے جانے والے ہیں ویسے وہ پولیس والے ہی تھے بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایس ایس پی صاحب جو ہے ان کے سربراہی کے اندر یہ سارا ہوا ہے اور یہ بھی اندھیر نگری ہم پہلی مرتبہ اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے شیخ رشید صاحب جو ہے ان کے عوالے سے گرفتاری تسلیم نہیں کی تو ان کے خلاف کراچی کے اندر بھی مقدمہ درج ہوا اب اسلام آباد کے اندر وکوا تھا بعض وہاں پہ تھی لیکن جسٹس تارک جانگیری صاحب کی عدالت میں آج شیخ رشید کے کیس کی سماعت ہوئی ہے اور وہاں پر جو جائی صاحب نے سماعت کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ اسلام آباد کے وکوا کا مقدمہ دوسرے صوبے میں کیسے درج ہو سکتا ہے قابل زمانت ورانٹ گرفتاری جو ہے وہ بل آخر ورانٹ جاری کیے گئے ہیں اس تفتیشی کے آخر یہ بتائیں اور جو سندھ آئی جی سندھ ہے وہ قابل زمانت ورانٹ کی تعمیل کروائیں گے تو اب یہ جو تفتیشی صاحب ہے ان کے آج جو ورانٹ ہے وہ اس کیس کے اندر جاری ہو گئے ہیں اب ایک اور بڑی عام خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ القادر ٹرسٹ کیس عمران خان نے جو یونیورسٹی دینہ کے اندر بھرائی آپ کو علم ہے یعنی یہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ پیسے کی لوٹ مار کر کے آفشور کمپنیز بنا لیں جالی بینک اکاورٹس بنا لیں آپ منی لانڈرنگ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادارے بہترین ہیں آپ حکومت کر لیں وزیراعظم بن جائے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس سسٹم کو لیکن ایک یونیورسٹی بنائی گئی القادر ٹرسٹ کیس یہ نیب کے اندر ہے اب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک فوجی افسر کی لے گئی ہے ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں اور یہ وہ دبنگ جنرلسٹ ہیں جنہوں نے جنرل باجوا کے ٹیکس گوشواروں کے حوالے سے ایک خبر دی تھی اور اب تک یہ عدالتوں کے اندر بغت رہے شاید اسلم تھا انہوں نے یہ خبر دیا ہے کہ ایک عام عسکری شخصیت نے القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کو اپنا ریکارڈ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا بگ بریکنگ تو پہلے یہ پہلے جو جو ملٹری افیشل تھے یہ پیش ہونے سے جو ایبو اجکتھا رہے تھے لیکن اب انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے اب بعض لوگوں کا اشارہ ہے کہ شاید جنرل باجوا صاحب نے کروایا ہے یا جنرل فیض امید نے کروایا چونکہ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بڑے پاورفل جو ملٹری افیشل ہے تو اس وقت ایک زمانے کے اندر تو ڈی جی آئی ایس آئی موجودہ آرمی چیپ بھی ہوتے تھے لیکن اب اس کی تصدیق نہیں ہو سکی غیر مسدقہ طور پر جو اس وقت کے وزیر آزم کے ملٹری سیکرٹری تھے ان کا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے اب یہ سٹیٹمنٹ کیا ہے چونکہ ملٹری سیکرٹری کے پاس اور جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وزیر آزم کا ان کے پاس وہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہے یہ ملٹری سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے تو اب ان کا یہ جو بیان ہے اس کے اندر کیا دعویٰ کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ ساری چیز جب سامنے آئے گی تو پھر ممکن ہے کل تک سامنے آ جائیں یا دو دن کے اندر آئے گی تو پھر بھی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اب ایک اور بھی بڑی خبر ہے وہ یہ کہ آپ دیکھئے پاکستان کو کس طبائی پر پہنچایا گیا ہے ٹیکس کولیکشن مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ٹارگٹ پورا نہیں ہو رہا مارجن زیادہ ہے اب یہ خبر ہے آج جو ہے وہ روزنامہ جو ہے وہ نئی بات کی ٹیکس چوری کے اندر اضافہ ہو گیا ہے غیر قانونی تجارت انیس سو ستر عرب ٹیکس حدف حاصل نہ ہو سکا ایف بی آر پہلی سمائی کے دو ماہ میں بارہ سو سات عرب ٹیکس وصول کر سکا حدف کے لیے روامہ سات سو ستر عرب کی وصولی ضروری معیشت کو سلانہ نو سو چھپن عرب کا نقصان ٹیکس چوری غیر قانونی تجارت کے روکتام ٹیکس حدف میں معاون ثابت ہو سکتی ہے تو یہ تو آلریڈی ہم نے دیکھا یہ تماشاں ہم نے دیکھا اور میڈیا مہم ایک اس کے اندر آپ دیکھیں چار دن پہلے ایک خبر آئی آپ نے سنی کہ انیس سیاستدان اور ایک سو سے زیادہ جو افسران ہے یہ سمگلن کے اندر ملوث ہے ان میں سے کسی ایک کی گرفتاری بھی میڈیا کے اندر سامنے نہیں لائے گی ان کے اندر ایک کا بھی نام میڈیا کو نہیں بتایا گیا اس کا مطلب ہے کہ ایک تھر تھلی اور میڈیا مہم ہے ریالیٹی کے اندر کتنے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو راول پنڈی کے اندر پلا دے کے نیچے سے خزانہ برامد ہوا ہے اس بندے کا نام اگرچہ وہ اساس روز رامہ کے بتایا گیا ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ کتنی اماؤنٹ ہے ابھی تک نہیں بتایا گیا اماؤنٹ کتنی تھی وہ ایف آئی اے کے پاس ہے کس کے پاس ہے وہ نہیں بتایا گیا یعنی اس کے بعد چپ پتہ نہیں اس میں کسی نے حصہ وصول کر لیا ہو اب تو مختلف باتیں حصہ والے سے ہو رہی ہیں تو یہ ایک میڈیا مہم کر کے تو اب ہم نے سمگلنگ روک دیا لیکن وزیر داخلہ جو سرفراد بگٹی ہے انہیں نے تو ساری کہانی کھول دی ہے کہ بھئی ہم ڈراز دمکار ہیں لیکن مکمل تو اوصلہ شکری کر رہے ہیں لیکن سمگلنگ ختم نہیں کر رہے ہیں تو اب بھی سمگلنگ تو جاہد ہے تو ٹیکس چوری بھی پھر جاہد بنا دی گیا اور اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پیٹرول مہنگا کر دیا جائے گا ڈیزل مہنگا ہوگا یعنی پیٹرولیم مسروعات مہنگی ہوں گے پھر قرائوں میں اضافہ ہوگا پھر ایل ٹینکر والے جیسے ہڑتال کر رہے ہیں ابو بزیر ہڑتال کریں گے عوام کو ہر چیز مہنگی ملے گی بجلی کے بلوں میں ڈال کے آپ جو ہے ٹیکس مصول کریں گے پھر گیس کے بلوں میں ڈالیں گے تو عوام سے گردن سے پکڑ کے یہ نکالا جائے گا اور موج اور مستی کون کریں گے ہمارے جسٹس ریٹارڈ مقبول باکر صاحب جیسے لوگ جن کی لاٹری نکلی ہے نگران ہوتے ہوئے بھی وہ نگران نہیں ہے بلکہ وہ اصل حکمران بنتے جا رہے ہیں اور وہ ان کے لیے عیش اور موج ہے وزیر آزم ہمارے نگران جو ہے وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں ادھر غربت کے رونے رونے ہیں تو بھائی موڈی کیا گیا ہے امریکہ کے اندر کیا وہاں پہ جو ترقی یعنی برطانیہ کے وزیر آزم کیا وہاں گئے ہوئے ہیں میں آج دیکھ رہا تھا بڑے بڑے ممالک کی حکمران وہاں پہ نہیں گئے وزیر آزم نہیں گئے ہمارا وزیر آزم کیونکہ موقع ملا ہے لہذا موج کرو بھائی پانچ دن ادھر ادھر ذرا سہر و سیاد کا وقت ہے پہلے وزیر خارجہ جو ہے وہ بلاول کو بنایا گیا اس نے ٹریننگ لی اور پاکستان وہ ہوتی نہیں تھا وہ پھرتے رہا اور اس خارجہ پالیسی کا کیا بنا کتنا خرچوا اس پہ یہ بھی نہیں بتایا گیا تو بڑی عجیب قسم کے صورتحال ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ